حالت یہ ہے کہ ریفرنس جھوٹے بنائے جاتے ہیں پولٹیکل انجینڈرنگ کے لیے بنائے جاتے ہیں اپوزیشن کو دبانے کے لیے بنائے جاتے ہیں اور میں چیلنج کرتا ہوں چیئرمن نیب کو کہ ذرا پاکستان کے عوام کو بتائیں آپ نے کون سے ریفرنس بنائی ہیں سیاستانوں کے خلاف ایک ایک کر کے بتائیں نا ان سیاستانوں کے نام بتائیں ان ریفرنسز کی تفصیل بتائیں ایک ریفرنس نہیں ہے جس میں کوئی کرپشن کا اجزام ہو سب کو جیلوں میں ڈالا ہے سب عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں اس کا کوئی ذمہ دار ہے کہ یہ چیئرمن نیب ایک دن اسی عدالت نہیں کھڑا ہوگا کہ اس کو جواب نہیں دینا پڑے گا کہ تم نے جیلی ریفرنس کیوں بنائی ہے کیا یہ قانون سے بالاتا رہے ہیں کیا قانون کو حق دیتا ہے کہ یہ جیلی ریفرنس بنائیں لوگوں کی زندگیوں سے کھیلیں کیا یہ جواب دے نہیں ہوں گے انصاف کا نظام اگر یہاں نہیں ہوگا تو انشاءاللہ انصاف تو ایک دن ضرور ہونا ہے ان لوگوں کو جواب دے ہونا پڑے گا ان کو جواب دینا پڑے گا اب ملک کی حالت آپ دیکھ لیں کہ ایک چیئرمن نیب کو رکھنے کے لیے دو ریفرنس جاری ہوئے اس کی مدت ملازمت میں توسیح ہونے کے لیے دو ریفرنس جاری ہوئے چھے اکتوبر کو چیئرمن نیب ریٹائر ہو گیا لیکن گھر نہیں گیا آج ڈیلی بیجز پر چیئرمن نیب قائم کر رہا ہے اور آج دو مہینے کے بعد نئی آرڈننس کے تحت سدر صاحب نے خط لکھا محمد حسین شہید کا پچاسوہ نشان حیدر کا عزاز پانے والے سوار محمد حسین شہید کا پچاسوہ یوم شہادت اس سلسلے میں ان کے مزار پر تقریب مناکت کی گئی ہے آپ اس وقت بڑا احراس دیکھ رہے ہیں شاہد خاکان عباسی حتصاب حضالت کے باہر میڈیا سے بات کر رہے ہیں مشابرت کا عمل اب شروع ہو تو جو مشابرت بندیتی بھی ہوگی کیونکہ میں آپ کو آج بتا سکتا ہوں کہ جو نام ملک وزرعظم بھیجے گا ان سب کا نام جعوید اقبال ہوگا پاکستان میں اور کوئی آدمی اس وزرعظم کو نہیں ملے گا جو اس کے کام کر سکے جو اس کی چوری شپا سکے اور اپوزیشن کو دبانے کی کوشش کر سکے کیا پاکستان میں کوئی قابل غیر متنازع آدمی نہیں ہے کیا کوئی آدمی نہیں ہے جس کی امانداری دیانتداری پر ہم شک نہ کر سکے کیا ایسا کوئی شخص نہیں ہے یہ آج حالات ہیں ملک میں اتصاب کی عمل کی جو اتصاب کا ادار اپنے جواب آج تک نہیں دے پایا کی اربوں روپیہ اس نے براؤڈشیٹ میں کھویا جو دعوے کرتے رہے چیئرمن صاحب کی میں نے پان سون تالیس عرور ریکاور کیا ہے حکومت خزانہ میں ایک اشاریہ چھے عدب پہنچا یہ آج اتصاب صاحب کے چیئرمن کی دیانت ہے اور خود جب پیش ہوتے ہیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں تو کہتے ہیں جی ان کیمرہ سیشن ہو کیوں ان کیمرہ سیشن ہو کیا ہم ان کیمرہ عدالتوں میں بیٹھیں ہم تو کہتے ہیں کہ کیمرے لگائیں اور پاکستان کے عوام کو لائیو دکھائیں ان عدالتوں میں تماشا کیا ہو رہا ہے چیئرمن نیب میں حمد ہے وہ بھی کہے کہ پی اے سی کے میٹنگ میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی میٹنگ میں کیمرے لگیں اور پاکستان کے عوام دیکھیں کہ چیئرمن نیب کیا سوالوں کے جواب دیتا ہے یہ انصاف کا نظام ہوتا ہے یہ انشاءاللہ یہ نہ چیزیں زیادہ چلنے والی ہیں نہ چل سکتی ہیں تو ان نام نحاد اتصاب کرنے والوں کا بھی ایک دن اتصاب آپ دیکھیں آج میں کراچی کے عوام کو بہر بات دینا چاہتا ہوں کہ بزریعظم صاحب تشریف لا رہے ہیں گرین لائن کے افتتا کرنے کے لیے ساڑھے تین سال کے بعد جو تین مہینے کا کام تھا وہ مکمل ہوا اور آج وہ بزریعظم جس کا اس پروجیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے آج وہ اس کا افتتا کرنے آ رہا ہے برحل ان کو افتتا اور تختیوں کا شوق ہے یہ شوق پورا کر لیں میرا صرف سوال یہ ہے کہ ایک منصوبہ اس ملک میں بتا دیں جو ان کی حکومت نے شروع کیا ہو ایک منصوبہ بتا دیں راجی نے کسی پاکستان کے کسی علاقے میں عمران خان قومی نویت کا ایک منصوبہ دکھا دے جو ساڑھے تین سال میں اس نے شروع کیا ہو تختیاں لگانا تختیاں بنانا جوٹ بولنا جوٹے دعوے کرنا یہ بڑا آسان کام ہے ملک ترقی کرتا ہے جب قومی نویت کے منصوبے لگتے ہیں جب عوام کی خیر خواہی کی پالیسی ہوتی ہے جب ملک کے مسائل کا حل پارلیمان کے اندر تلاش کیا جاتا ہے آج پاکستان میں نہ جمہوریت ہے نہ پارلیمان ہے نہ اخلاقی قدریں ہیں نہ جمہوری قدریں ہیں آج ہم ایک ایسے پاکستان میں رہتے ہیں جہاں ادالتیں انصاف دینے سے کاثر ہیں جہاں میڈیا خاموش بیٹھا ہے جہاں پارلیمان بند ہے جہاں عوام کی تکلیف کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے یہ آج پاکستان کی حقیقت ہے جی سر یہ بتائیں ایک تو یہ ہے کہ پٹی آئے کا دعویہ یہ ہے کہ آپ نے منصوبہ دھورا چھوڑا بلکہ اس کو ایسا منصوبہ بنایا تھا جو تکمیل تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا نہ بسوں کا پتہ تھا نہ صرف ٹریک بنا دیا تھا اپنے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا تھا موجود حکومت کہتی ہے ہم نے ٹرمینل بنائے ہم نے مکمل کیا اس لیے ہمارا کیا نون لی کریڈٹ لینے کے لیے کا لا گئی تھی علامتی جتا کرنے کے لیے نمبر ایک سوال میرا یہ ہے کہ گوادر میں پچیس دن سے مقامی لوگ جڑنا دیئے بیٹھے ہیں اس حوالے سے بہت خاموشی ہے پی ایم ایلین کی طرف سے جو کہ ایک بڑی قومی جماعت ہے اس کی طرف سے کوئی اب تک اس حوالے سے کوئی چاند سامنے نہیں ہے دیکھیں جو کراچی کا گرین لائن کا منصوبہ تھا وفاقی حکومت نے پیسے دیئے تھے اس کی بس لیز اور ٹرمینل بنانے کی اور سارے پیسے دے دیئے گئے تھے عمران خان صاحب کو کسی نے بتایا نہیں ہے بسے لینی تھی صوبائی حکومت نے وہ کئی دفعہ ٹینڈر کیا انہوں نے وہ ناکام ہوئے جو بھی وجوہات تھی پھر الحمدللہ یہ گورنمنٹ آئی آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں ذرا پتہ کر لیں کہ ان بسوں کی خریداری میں کون آدمی پیسے مانگ رہا تھا اور کتنے مانگ رہا تھا یہ آپ سب جانتے ہیں آپ کی سبان بھی خاموش ہے کہ کون سا وفاقی حکومت کا نمائندہ کراچی میں پیسے مانگ رہا تھا بسوں کی خریداری بھی لیکن ان کا کام نہیں تھا یہ صوبائی حکومت کا کام تھا تو آج برحال مبارک ہوں کہ ساڑھے تین سال کے بعد وہ بسے لینے میں اور ٹینڈر بنانے میں اور ٹرمینل جو نام نحاب ٹرمینل کی بات کرتے ہیں بنانے میں کامیاب ہوئے اور بسوں کی خریداری میں جو پلاٹ خریدے گئے وہ بھی سارے مقراجی کو پتہ ہیں کوئی ڈھکے شپے نہیں ہیں یہ باتیں بھی ایک دن یہ لیکن یہ جعوید اقبال کو نظر نہیں آتی ٹیرمنل نیف کو نام نام ادارے ان کے پاس ہیں پتہ کریں نظرہ ان بسوں کی قیمت کیا تھی اور کتنے میں خریدی گئی ہیں اور کس نے خریدی ہیں سارا کرا کرا جی جانتا ہے گوادر کا جو مسئلہ ہے وہ یقیناً ایک بڑا مسئلہ ہے گوادر کے لوگ باہر نکلیں آج نہیں نکلیں یہ تیسی یا چوتھی دفعہ انہوں نے ایک بڑا بھرپور مظاہرہ کیا ہے اور میں اسی پاکستان کی بات کرنا ہوں جس میں میڈیا وہ مظاہرہ دکھانے سے کاثر ہے آپ یہاں تو کیمرے لگا کر یہ بیس کیمرے لگا کر کھڑے ہیں گوادر بھی تشریف لے جائے نا دکھائیں نا ٹی وی پر تو جب اس ملک میں سچ اور حق کو عوام سے چھپایا جائے گا پھر ملک نہیں چلتے پھر آپ کو وہی حشر ہوتا ہے جو آج ہمارے ملک کا ہے اچھا سار یہ بتاتیے گا نون لنگ نے ایک نئی روایت قائم کی ہے کہ افتتہ کیا ہے اور اب آپ بھی آج کریں گے عمران خان تو کر رہے ہیں کہ دوبارہ آپ افتتہ کریں گے ہم نے صرف بتانا تھا عوام کو کہ منصوبہ کس کا ہے ساڑھے تین سال کا عرصہ گزر گیا لوگ بھول جاتے ہیں ہم نے صرف یہ بتانا تھا کہ یہ منصوبے کے پیسے کس نے دیئے اور سوال تو آج یہ ہونا چاہیے عزیز عظم سے کہ ساڑھے تین سال کیوں لگے آپ کو بنانے میں جو کام تین مہینے کا کام رہ گیا تھا ساڑھے تین سال کا عرصہ کیوں لگا اور آپ اسلامباد تشرید ہے دارالحکومت ہے وہاں ایک بس کا نظام تھا جس پر آج تقریباً تیس لاکھ کی عبادی بھی رہتی ہے اور اسلامباد کا نیا ائرپورٹ بھی اسی بس سرویس پر ہے آج ساڑھے تین سال گزرنے کے باوجود و مکمل نہیں ہو سکا جس میں چھ ہفتے کا کام باقی تھا یہ کارکردگی ہے اس حکومت کی اور اس کے بزراغ کی وزیراعظم آج ساڑھے چل رہی ہیں کہ آنے والے جو تین ماہ ہیں وہ بیری اپارٹن ہے کیا آنے والے تین ماہ میں پاکسان کے لوگوں کو کوئی کچھ خبر دیکھ سکتی ہے کچھ خبری ہے آپ کس کو سکتی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی